چیس من رو دوستو آج بات کریں گے اشبگندہ کے پلانٹ کے بارے میں اشبگندہ کا پلانٹ بہت ہی نارملی بڑی آسانی سے بل جاتا ہے میں آپ کو دکھاؤں گا کیسا ہوتا ہے اس کے جو بینیفٹس ہیں ہمارے سریر کے لیے بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں جن لوگوں کو مائی گرین کی سمسیہ رہتی ہے یا یاد دست سکتی بہت کمجور ہے یا پھر انیترہ کی پرولم رہتی ہو جن کو نید نہ آتی ہو جو لوگ رات کو نید کی گولی کھا کے سوتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت ہی بڑیہ ہے تو آپ اگر اشبگندہ کا اپیوگ کرو گے تو آپ کو نید کی گولی کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کے جو ہے مانسی کھوکاس کو بھی بہت بڑیہ یہ کرتا ہے اور آپ کا جو امیون سسٹم ہے اس کو بھی یہ اچھا رکھتا ہے اور جو آپ کے سریر کی پاور شکتی ہے اس کو بھی یہ انکریز کرتا ہے آپ اس کے بجار سے ٹیبلٹ کے روپ میں بھی یہ مل جاتا ہے ہمالیہ اور کافی کمپنیوں کا یہ آتا ہے تو آپ اس کو ٹیبلٹ کے روپ سے بھی خرید سکتے ہو اگر آپ کو ڈریکٹ پلانٹ ملتا ہے تو آپ اس کی جو جڑے ہیں جڑے سکھا کے آپ اس کو یوز کرنے کی ہو یہ آپ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو ان کی برین کی شکتی ہے یاد آستی شکتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے بہت زیادہ اور جو لوگ کسی اگزام کی تیاری کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑیہ ہے کیونکہ اس کو یوز کرنے سے دماغ ہے جو بڑی تیجی سے کام کرتا ہے اور جن لوگوں کو سٹریس رہتا ہے بہت زیادہ رات کو نید نہیں آتی یا کوئی اور پرولم رہتی ہے جس کے ٹینسن بنی رہتی ہے تو وہ لوگ اگر اس کا اپیوگ کریں تو ان کو نید بڑی اچھی آئے گی اس کے ساتھ اور کسی طرح کا یہ آپ کو نقصان بھی نہیں کرتا اور سیکنڈ جو ہمارے رزانہ ہم روٹین ورک کے اندر ہمیں جو پوشکتت اور جو ہمیں طاقت چاہیے وہ اس کے اندر پوری ہے اگر آپ اس کو رجانہ ڈائٹ کے اندر شامل کرو گے تو آپ کے شریر کے اندر پوری انرجی یہ برقرار رکھے گا اور آپ کو کسی طرح سے شریر کے اندر ویکنس نہیں آنے دے گا تو دوستو اس کو یوز کرو اس کا لہالو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر جرور کرنا ہمیں جو ہمیں اللہ